نامور گلوکار اور موسیقار سائر علی بگا کا عبائی گھرد حویلی تافو برادران بھاٹی گیٹ میں ہے نیچے آ کر استقبال کیا بہت نیچے سے اٹھے ہیں موسیقار خاندان سے تلق رکھنے کے باوجود غربت پہ دیکھی اب امارت بھی دیکھ رہے ہیں سفر کتنہ مشکل تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو میں کرنا چاہتا تھا وہ صرف مجھے ہی پتا تھا یا اللہ کا پتا تھا میری دعا تھی جو میں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس میں کامیاب ہوں لیکن ہماری جو جہاں پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ حویلی جو ہماری ہے یہ تافو برادران کی حویلی سے جانے جاتی ہے یہاں پہ ہماری زیادہ انسٹرمنٹ پلیئر جو ہے نا سب زیادہ یہی نکلے ہیں یہاں تھے تو میرا تھوڑا سے ایم تھا کہ میں تھوڑا کچھ اور کروں جب میں ڈرمر تھا ڈرم پلے کرتا تھا تو الحمدللہ میں کتنی عمر کے اندر یہ احساس ہوا کہ دراصل آپ کو میوزک کمپوزر بننا ہے مجھے احساس اس طرح نہیں تھا مجھے کئی چیزیں میری ایسی ہیں کہ جو ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ جو انہیں ڈویلپ ہوتی رہی ہیں ایک ہماری سنگر تھے بہت اچھے تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یار مجھے کہتے کہ یہ کمپوزیشن بنانا ذرا میں ڈرم پلے کر رہا تھا تو میں نے کہا یار میں نے کبھی کمپوزیشن بنائی نہیں ہے تو کہتے یار میں میوزک فیملی سے تو نہیں ہوں میں بنا لیتا ہوں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے تو مجھے اگدم وہ بات بڑی اگدم جیسے کہ تینے ٹریکٹ کی اور مجھے بڑا ہوا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے میں کیوں نہیں بنا سکتا تو وہ میں نے بنایا تو اچھی بن گئی کتنی عمر میں یہ سترہ سال کی عمر میں بنائی تھے پہلی دفعہ ہاں جی کمپوزیشن تو اس کے بعد پھر وہ گانے ہٹ ہو گئے جیسے کہ جواد احمد بھائی جو ہیں ان کے گانے بنائے میں نے وہ کیندی سنگیاں اس میں بھی میرے پارٹ سے بنے ہوئے پھر ان کے اور بھی گانے تھے پھر اسی سنگیاں پھر بناتے جب وہ گانے ہٹ ہو گئے تو کافی سنگلز چھتے جنہوں نے پوچھا یہ بنایا کہ سنگیاں نے کہا جی اس بگیا نے بنایا تو کہتے ہیں بگیا تو ڈرومر ہے یا بگیا تو گانے ارینج کرتا ہے صرف وہ کمپوزیشن تو نہیں بناتا ہوں نے کہا سنگیاں بنایا تو وہاں سے پھر لوگوں کا رجوان میری کمپوزیشن کے طرف ہو گیا اور وہ مجھے پھر تھا وہ اس طرح ہے کہ جب میں از ای میزیشن سٹوڈیو انڈسٹری میں کام کرتا تھا تو اس وقت میرا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انڈسٹری اب ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ کوئی سکوپ نہیں ہے انڈسٹری کا کہ آپ روز جاتے ہیں جا کے وہی کام کر کے ہم آ جاتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے تھے کہ جو بینڈز ہوتے تھے اس دور میں جو پیٹرز بینڈ تھا ویڈ میٹل بینڈ تھا سٹرنگ فیلو تھا بینڈ میں جانے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے ابو وغیرہ بنا کرتا تھا کہ تم انڈسٹری میں تمہارا اچھا بڑا نام ہے تم اچھا بڑا پیسے کو مار رہے ہو یا پہ کام کر رہے ہو تو میں کیا ضرورت ہے مان جانے کی تو میں کرتا تھا کہ میں ادھر جانا ہے تو وہ پھر جب میں ان سے چھوپ کے جاتا تھا تو ظاہر ہی بات ہے گھر سے پیسے نہیں ملتا تھے تو پھر پیزل جانا پڑتا تھا پیزل آنا پڑتا تھا تو آپ نے اپنی کلاسیکل روایت کو بھی سیکھا اور جو بینڈ کی نئی موسیقی پیدا ہو رہی تھی اس میں بھی شامل نہیں جی بلکل میں اس لیے کیونکہ مجھے یہ ایسا محسوس مجھے اس وقت بھی یہ لگتا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میوزک گھرانے سے لوگ ہیں انہی کوئی میوزک آتا ہے یہ ایک میں سمجھ تو ایک علم میں سکی جو ہے کہ اللہ کی دین ہی ہوتی ہے کوئی بھی علم ہو جو انسان کے اندر ہوتا ہے آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان تو گاہ نہیں سکتا ہر انسان بھی بجاہ نہیں سکتا ہے رات فتح علی خان کا ساتھ بھی دیا تو یہ نب نہیں سکی وجہ کیا کام کر رہے ہیں سارے وہ زیادہ دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ بی سی ہیں اس لیے میرا خیال تو میں پاکستان کے زیادہ پریفر کرتا ہوں تو وہ پھر ایک وہ بن نہیں سکی میری اس طرح کی زیادہ تھا تو وہ لوگ زیادہ زیادہ انڈیا کو پرموٹ کرتے ہیں تو مجھے اس لیے میری انسان سب بنتی نہیں ہے نا رات کے ساتھ بنتی ہے نا پہلے بہت بنتی تھی اب بھی بنتی ہے بھائیوں کی طرح ہے بڑے اچھے ہیں آہ لائک آدمی اپنے کام میں بڑے اچھے ہیں بازارِ حسن اور گلی موسیقارہ میں تو دن راج سر اور تال کا راج رہتا ہے کیا یہاں کی موسیقی سنتے سنتے ہی سیکھے یا باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہاں تعلیم جو ہے وہ موسیقی کی جو وہ ہمارے جو بیسکس ہیں جو ہمیں بتایا جاتے ہیں ہمارا اس طرح کا میوزک کا سین نہیں تھا ہمارا یہ تھا کہ ہم میوزیشنز جو فیملی نے ہمارے میں زیادہ ضروری اس وقت جیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ صحیح ہونے چاہیے ہر قسم کا مطلب کے انسٹرمنٹ ہم بجا سکیں یہ ہمارے تعلیم سے زیادہ اس زور میں بھی لیکن مجھے تھوڑا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مجھے انگریزی میوزک سننا اچھا لگتا تھا اس کے جو انسٹرمنٹ نیشن اس کے پیچھے جو پیانو جیسے بجرے ہیں یا اس کے پیچھے ڈرام جیسے بجرے ہیں یا گٹار جیسے بجرے ہیں وہ ہم سے مختلف بجرے ہوتے تھے جو ہم کام کر رہے تھے اس لیے مجھے ٹریکٹ کرتا تھا مجھے لگتا تھا مجھے یہ بھی سیکھنا چاہیے اور اس کو بھی کرنا چاہیے تایہ تافو والد امجد حسین اور سارے کزن موسیقار گلوکار آپ نے اپنے آپ کو کیسے منوا لیا اللہ کی میرے بانی ہے منوانا تو میرے سے سارے اچھے ہیں میں اتنا کوئی اچھا نہیں ہوں شاید ان کی نظر میں بھی اتنا اچھا نہیں ہوں اچھا وہ آپ کو نہیں مانتے میں تک کہیں نہیں مانتے کہیں مانتے گھر والے نہیں مانتے ہاں گھر والے کبھی بھی نہیں مانے آپ کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ تو ہے جو ہمیں نہیں آتا وہ سیکھنا چاہیے تو شاید باقی لوگوں میں یہ فرق ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آج جو ہے ایک نئی صبح ہوئی ہے تو آج کچھ نیا سیکھنے کا ملے گا یعنی آپ نے مغربی موسیقی سیکھی آپ نے باقی جگہوں کے سورسز جو ہیں وہ بھی یوز کیا اور ان کو مکس کیا مکس بھی کیا اور میری اپنی ایک ساؤنڈ ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ میں یہ کہتے ہیں کہ یار بگا بہت دیسی میوزک کرتا ہے تو دیسی میوزک کو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ میں نے اگر ہم اپنے چیزوں کو اگر ہم پلس کرتے ہیں کہ آج کے دور کا ہم نے اپنا کلاسیکل میوزک کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اٹھارہ سو پچاس کا کلاسیکل میوزک ہوئی آج دوبارہ کر رہے ہوں آج کا میوزک بھی کلاسیکل ہو سکتا ہے آج بھی بن سکتا ہے میوزک تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا میوزک صرف ویسٹر میوزک ہے آج کا میوزک ہمارا بھی ہو سکتا ہے ہمارے کلچر سے ریلیٹ جو میوزک ہے اس وہ نئے طریقے سے کیسے آ سکتا ہے تو میں اس چیز کو اگر میں دیسی انسٹرمنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہوں یا میں مثال ہے کوئی میڈلین رباب ہے فلوٹس ہیں یا ڈھول ہے اس کو نئے طریقے سے بجاتے ہیں تو ہے تو ہمارا کلچر انسٹرمنٹ تو میرا زیادہ تر میں اس پر فوکس کر رہا ہوں تو کہ ہماری چیزوں کے اندر ہی نیا ہو ضروری نہیں کہ ہم کسی ویسٹرن کی کاپی کریں یا کسی چیز کی کاپی کریں میڈم نور جہاں اور میدی حسن کے ساتھ بھی ڈرم پر ساتھ دیا کیا میوزک انسٹرمنٹ کے حوالے سے ہارمونیم سب سے اہم ہے یا ڈھولک اور ڈھولک بجانے میں ریاضی کتنا کام دیتی ہے میں نے اس وقت جب کام کیا تھا ان کے ساتھ میں بہت چھوٹا تھا کیوں کہ مجھے نو سال کے عمر میں منہ چائل سٹار ایوارڈ بھی لیا تھا جو بولان کے ایوارڈ ہوتے ہیں تو اس میں مجھے ریکمینڈ جو کیا تھا اُس دور میں مجھے نور جہان صاحبہ نے ہی کیا تھا ریکمینڈ کہ ایسے بچے کو ایوارڈ ملنے چاہیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس دور میں ہوتا تا کہ ابھی تو ہم جو گانہ ریکارڈ کرتے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ون ٹیک کرنا پڑتا تھا ہمیں سٹارٹ سے لے کے انڈ تک کوئی ایک بندے سے بھی ایک تار بھی میس ہوئی تو شروع اس سے آؤ چاہے انڈ پر جا کے ہو گئی تو اس لیے جب میں اس دور میں تھا الحمدللہ میں تھوڑا شاپ تھا چیزوں کو شوق تھا مجھے کیا اس میں میتھمیٹکس کا یا ریاضی کا تعلق ہوتا ہے کیا ذین کو جو ڈھولک ہے اس کی کیا قزین کے اندر کان کیا ہوتا ہے جب بلکل کانٹنگ ہے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ میوزک دھوربت گانا شروع میں یا اس کے بعد علاپ شروع ہے پھر لگاؤ پھر کبھی ہستائی آئے گی پھر انترہ آئے گا تو وہ کوئی دو گھنٹے ایک ہی راگ ایک ہی شکل لے جاتی تھی تو وہ وہاں سے شروع ہوئے کیسل میں بڑے غلام علی خان صاحب جو انہوں نے گانے کو شاٹ کیا ماترہ بولتے ہیں اس کو ہماری لینگوچ میں مطلب بیٹس بولتے ہیں کہ ہمارے ایک بار میں فور بیٹس ہیں اور دو بار میں ہمارے آٹھ بیٹس ہیں تو ہم وہ جو میتمیٹکس اس کا ہے وہ یہی ہے کہ بھی ہمیں کانٹنگ بار بنانے پڑتے ہیں کہ اتنے بار کا یہ پورشن ہے اس کو یاد کر لو تو وہ پھر یہ جو زیادہ تر سے یہ ہماری فیملی سے سٹارٹ ہوا تھا یہ کرنا پہلے ایسی ہوتا نہیں تھا سٹوڈیو یہاں ٹیکنیشن یہاں کیمرامین یہاں پھر آخر کیوں میوزک اور فلم انڈسٹری کراچی چلی گئی دیریکٹر فلم کے جو ہیں یا پیڈوسر ہے یا میوزک ڈیریکٹر ہیں یہ تین جاب ایسی ہیں جن کو آپ ایک نوکری نہیں سمجھ سکتے اب سلطان رحی صاحب جو تھے ایک فلم ان کے ہٹ ہوگی دوسری بھی ہٹ ہوگی تیسری بھی ہٹ ہوگی اب انہوں نے ان کو نوکری بھی لگا دیا کہ آپ کی فلم میں ہٹ ہوتی یا فلمیں کرتے جائیں کوئی نئی چیز نہیں لائکی آئے کوئی نئی سوچ نہیں کیے کہ بھی ایسی بھی ہو سکتا ہے جہاں کوئی اچھا گانا بن گیا یا اچھا لکھا گیا ہے تو اسی سنگر سے گوانا جس نے پہلے بھی تین سو گانے گایا ہے اس لیے لوگ ہی نہیں آئے اب ہمارے یہاں پہ میل سنگر کا بہت ایک خلار آیا ہے ہمیشہ مطبع آپ دیکھیں چالیس سال سے پنجاب انڈسٹری میں کسی میل سنگر کو آپ نے نہیں سنا ہوگا سوائے مقصود رانہ صاحب کے یا ایک دو حسین الزام تو یہ بھی ہے کہ آپ بھی خواتین گلوکاروں کو بہت پرموٹ کرتے ہیں خواتین کو اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں میں تو سب کو پرموٹ کرتا ہوں میں نے دیکھیں جواس بھائی کی آلومم میں نے بنائی ہے برار بھائی کی آلومم میں نے بنائی اس دور میں ہائمہ بیک کی بھی آپ ہی نے بنائی آلومم نہیں بنائی میں نے گانا گوایا اس سے اپنے ساتھ ایک آئمہ بیک کے ساتھ سکینڈل بھی تو بن گیا تھا ہاں سکینڈل تو آپ کے پتہ بنتے رہتے ہیں یہ مجھے اچھی بات بھی لگتی ہے ہونے بچائیں بندہ رنگین رہتا تھا جنگین والد عمجد حسین ملنے آئے جسولئے پیدا ہویا میں اپنی والدہ نے کہا کہ میں کہا سب ایٹا لانے دیتا ہوں لے آکے انہاں جنہاں چولیج پایا انہاں نے کہا ماشاءاللہ ہے سارا بگا ہوئے بگا اس لئے اسی سنے آئی سی آئی کہیں دے نے گورا چٹا ہوئے خوبصورو تو انہاں بگا کہیں دے میری والدہ کہیں دے بگا شہر ہے کدرتی گالے ساڑے زین ہی چھتی ہے ساڑی والدہ جیدہ بھی نام راکھ دی اور دنیا تے نام پیدا کردہ ہے چھوٹا جیسی ساتھ اٹھ سال تھا میں ایک ڈرامل آندا الیکٹری سٹومنٹا تھا ساتھ اٹھ سال تھا چھوٹا جیسی ساتھ اٹھ سال تھا درم لائے ساتھ میں پول گیا تیر میری کھڑا کہ ابھی بھو جی ان میں جی کرو تیر درم بجے گا تیر میں لائے درم دے گا تیر میں درم دے گا تیر میں خران ہویا کہ ایڈر ہو جانے اس کام دے چھوٹا انہاں بہت ٹائم ملیا نال رہندا کام کرندا تو او دیو جیدہ نال روشناس میوزک تو بہت زیادہ ہویا والد اور والدہ نے کھڑکی سے ہی دعائیں دے کر رخصت کیا بازار حسن سے گزرے میاں یوسف صلاح الدین سے ملنے ان کی حویلی باروت خانہ پہنچے میرے تو یہ بچوں کی طرح ہے اور ایڈر کرنے مجموزہ اور ایڈر کرنے والدہ ماشاءاللہ کمپوزر، عرینجر، لیرسسٹ اور سنگر میرا گانا تھا بہت مشہور ہوا تھا مہتنوں سمجھاوا کی راحت پتلی خان صاحب نے گایا تھا میری کامپوزیشن تھی تو اس گانے پہنے کسی اور نے اپنا نام دی دیا پروڈوسر نے میزک بائے اپنا نام دیا تھا تو فورم میننگ سے کہا کہ یہ مرسلہ ہو گیا تو گانا اتنا ہٹ ہو گیا سارا کریڈر میرا جا رہا ہے پھر انہوں نے اس پہ مڑی ہیلپ کی پھر ہم نے ورثہ پروگرام کیا اس گانے پہ پورا میا یوسف سراودین آپ کے تو بابا ہے لیکن یہ سیاست سے چلتے چلتے میوزک انڈسٹری میں آگئے اور کمپوزر بن گئے وہ کیسے میں یہ سیاست دانگ ابھی تھے ہی نہیں یہ میوزیشن ہی تھے شدر سے اور بہت اچھے میوزیشن تھے اور ہیں اور یہ آپ ہی کیا کیونکہ ان کے اندر ہے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جب میں ان کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کی انہوں نے میرے سے ایسے ایسے کام کر رہا ہے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ میری میوزک ہسٹری میں اگر میرے ساتھ میرے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کچھ جو انہوں نے میرے سے کروائی ہیں ان کا مجھے گانا جو ہے نا مجھے شروع سے بڑا پسند تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کا وہ تھا نازیہ زہیب نازیہ نے گایا تھا ٹالی دے تھلے پہ گئے یہ آپ کا کیسے ہے یہ بہت سالوں کی بات ہے نازیہ اور زہیب یہاں میرے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا نازیہ سے میں نے کہا تم نے کوئی پنجابی گانا کیا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا اچھا چلو میں آپ کو ایک پنجابی گانا دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو لکھا بھی کمپوز بھی کیا ٹالی دے تھلے بے گے ہی رانجہ میں ایک گانا انہوں نے کمپوز کیا تھا بڑا فوک کامپوزیشن تھی میں ویسے بھی فوک کو بڑا لائک کرتا ہوں میں خود بھی کرتا رہا تو کوئی نام کی فوک گانا اس کو تھوڑا نیا کر لیا یہ ایکچولی ہم نے دل سے آل بم بنائی تھی اس میں تھا یہ اس کا یہ گانا تھا پھر ہم نے اس کو یوز کیا تھا چائے کا اتمام بھی تھا ابھی صرف چالیس سال کے ہیں اور پانچ ہزار گانے کمپوز کر چکے ہیں کیا کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ جے اللہ نے چاہا تھا ضرور کوئی عالمی ریکارڈے بنے گا میری ایج میں کسی ایسا کئی پاکستان میں ایسا موسیشن نہیں ہے جس نے اتنا کام کیا ہوگا ہر موسیق دیکٹر کے ساتھ ایسا کمپوزر ایسا ایرینجر ایسا موسیشن ایسا سنگر ابھی ایسا سنگر میرا کیاریڈ سٹارٹ ہوگا ہے انشاءاللہ جللہ اس میں بھی انشاءاللہ یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے میں کافی اچھا ریکارڈ بنا ہوں گا کیا واقعی آپ سارے انسٹرومنٹ بجا لیتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو سب سے اچھا کون سا بجاتے ہیں جی سارے انسٹرومنٹ میں بجا لیتا ہوں سٹوڈیو میں تو آل رنڈر ہونا پڑتا نا اب سب چیزیں بجا سکے بیسے بیسیکلی جو میں نے ڈرومنگ سے سٹارٹ کیا تھا تو ایم میری گوڈ ڈرومر آلسو ریتم کے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر میں کافی بجا لیتا ہوں مطلب ففٹی سے زیادہ انسٹرومنٹ جو ہیں ریتم کے آئی کن پلے موسیقی اگر روح کی غزا ہے تو آپ کی روح ہے کیسی رومانٹک روح ہے غمزدہ روح ہے خوش رہنے والی روح ہے وہ اس طرح ہے کہ میں وہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ہوں ماشاءاللہ اور ویسے جو مجھے اموشنل گرانے جو ہیں جو میں بناتا ہوں میرے کافی اویس ٹیز جو ہیں وہ بہت بہت اچھے وہ میں جو میرے اموشنل ہوتے ہیں تھوڑے سے غم زدہ اس کو زیادہ دل سے نکلتی آواز کیونکہ کوئی اٹیشمنٹ ہے سرے راہ اداکار شان سے ملے اور فلم کے مشترکہ پراجیکٹ پر دو لفظی بات کی ایکسرسائز کرنے مقامی جم آئے نامور ٹرینر آصف بٹ نے استقبال کیا ٹرینر آصف بٹ نے ایکسرسائز کروائی دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں کہ جو ساہر علی بگا ہے یہ پاکستان کا اے آر رحمان ہے جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو اے آر رحمان ہے وہ ہندوستان کا ساہر علی بگا ہے ان کی جو ایکسرسائز ہے بڑی بات ہے اتنے بیزی شیڈول کے اندر جسنا ہمارے ساتھ آن لائن ٹیچ رہتے ہیں لیسن لیتے رہتے ہیں کئی نہ کئی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں ایون کئی آپ نے کوٹل کے روم میں بھی ایکسرس کر رہے ہوتے ہیں موسیقی میں درد اور جوش تو ہمیشہ مشاہدے سے ہوتا ہے انسانی حسن میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بال، ہونٹ، ناک، آنکھیں کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مشکل سوال کیا آپ نے ویسے کیونکہ مجھے ویسے تو آنکھیں جو ہیں آپ کا پتہ آنکھوں سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے کیا نظر آتا ہے مجھے تو لگتا آنکھوں میں سب کچھ ہے آنکھوں میں میوسیکی بھی ہے آنکھوں میں شاعری بھی ہے آنکھوں کو کیسے پڑتے ہیں؟ کیا آنکھیں بولتی ہیں؟ آنکھوں کا اصل میں یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں کیسے پڑتے ہیں آنکھوں میں کوئی آپ کو دیکھتا کیسے ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا لگا کہ اس نے کیا دیکھا آپ کو تو وہ پھر فیلنگ آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہوں میں جو مجھے پیار سے کوئی دیکھتا تو مجھے اس کے رییکشن جو ہے مجھے پیار سے آتا ہے تو اس پیار بھی میں اچھے اچھے کمپوزیشنز بنا لیتا ہوں اچھے اچھے گاہ میں آواز نکال لیتا ہوں اچھے اچھے ورڈز لکھ لیتا ہوں کہتے ہیں موسیقی ہوائی روزی ہے کیا واقعی اب بھی ایسا ہی ہے یا آپ جیسے لوگ اچھی کمائی کرتے ہیں؟ ہوائی روزی والا جو ہے پہلے تھا میرا ایسا جب میں انڈسٹریل کام کرتا تھا ساکہ جب کوئی فیلن بننی ہے یا کسی نے گانا بنانا ہے تو پھر اس کیلئے گانا بنانا ہے کسی نے آکر کہا دینا اب میں الحمدلللہ اس کٹیگری میں نہیں ہوں کہ میں ہوای روزی بنے کیونکہ میں اپنے پروجیکٹ خود بناتا ہوں اور خود ہی ان کو لانچ کرتا ہوں کیونکہ میرے الحمدللہ فانز ہیں میرا فان کلب ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ میری چیزیں آتی ہیں تو وہ میں ارن کرتا ہوں اس سے بلکل صحیح نہ بتائیں لیکن اندازہ تو بتائیں مہینے میں کتنے کمالے تھے اندازہ بس صحیح ہے کوئی بیس پچیس لاکھ کمال لے تو مہینے کا حسین ہے سفید رنگ ہے اور اپنے پروفیشن میں بڑا نام ہے لوگ کہتے ہیں لیڈی کلر ہیں کتنے عشق کر چکے ہیں اے سوال جڑا ہے بڑی طلاقہ گرے چکے نہیں نہیں سر میں لیڈی کلر تو نہیں ہوں اللہ معاف کرے ہیں اگر کسی کا کوئی لیڈی کتل خود ہی ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں بھابی ناراض تو بہت ہوتی ہوں گی نہیں میری بیگم جب شادی ہوئی تھی تو پہلا ایک سال تو بہت ان کو مسئلہ رہا ہے یہ مجھے بھی لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اب کیا ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں بہت ساری لوگ فانس بھی ہوتی ہیں میرا کوئی تقریبا میرا تقریبا خود ہی میرا کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے نہ میری فیلل میں سکینڈل ہوتا ہے نہ کوئی ایسا چیز ہے لوگ بنا لیتے ہیں خود ہی نیوز چھپ جاتی ہیں کوئی میکزنز میں آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر چھپ جاتی ہیں خمریں لیکن میرا کوئی ایسا چھ کوئی نہیں ہے میں آئی لاب مائی فیملی آئی لاب مائی کٹس شام کے وقت ساہر علی بگا مظاہر ہے آپ کے دور کے ہیں ایک ہی ہم اثر ہیں کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی ہوتی ہے بطور انسان اور بطور موسیقار یہ کیسے ہیں میں ان کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کا جو سایہ میرے اوپر ہے وہ ایک استاد کا بھی ہے اور ایک باپ کا بھی ہے اور بھائی کا بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے جب میں لوہور میں فرسٹا ہم آئی تھی تو ساہر علی بگا کی وجہ سے ہی مجھے لوگ اور میاں یوسف صلاہ دین کی وجہ سے ہی لوگ جانتے ہیں اور ان کا ہمیشہ میرے پر ایسے سایا رہا ہے ہمیشہ گائیڈ کرتے رہے کمپیٹیشن کا تمہیں سوچ ہی نہیں سکتے جی آزان آپ بتائیں آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں گانا بھی گایا والد سے سیکھا بھی والد آپ کو کیسے سکھاتے ہیں اور آپ نے اتنی جلدی کیسے سیکھ لیا والدوں میں میں جب بھی سوڈیو ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی آتا ہوں تو جو وہ کرتے ہیں اس کو میں اپزرور کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں ایک دنوں نے کہا دیا کہ گانا گالو تو ان کی زرا ٹیچنگ سے میں نے بھی گا دیا پھر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں سکول میں کیا کہتے ہیں سکول میں تو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ زان گانا سنا دو آج مون خراب ہوا ہے تو لوگ بھی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں فیملی میں بھی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں زیادہ کبھی کبھی مساق بھی اڑاتے ہیں کیونکہ آج کل دور موڈرن ہے تو کوئی قومی کو اتنا سپورٹ نہیں گاتا یعنی جو قومی گیت گائے جائیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا زیادہ نہیں آج کل موڈرن میں بہت مذب اس کو کہتے ہیں کہ یہ گانے اور بھی گاتا ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے تم نے قومی گانے گائے ہیں اور گانے بھی گاؤ تو مطلب دیسے رومانٹک گانے گاؤ یعنی سٹائل چینج کرو کومی میں دو اس سے دادہ ہٹو گے مجھے سجیشن لکھے گیا لیکن وہ تو بتایا کرنا کہ جو کومی میں حصت ملتی ہے وہ گانے میں بھی گانے بھی گھتتے ہیں یہی کہتا ہوں کہ کومی میں جو حصت ہے وہ بہت نہیں ہے آج بابا ہے کیسے کتنی کوٹم لگاتے ہیں آگو کتنا مارتے ہیں مجھے دادہ سے بھی بڑی ہوئی ہے لیکن تاب جب کہ اگر میں میوزک میں کوئی گلتی کر دوں یا تاب تھوڑی سی دان پڑتی ہے زیادہ کٹ نہیں پڑتی دان زیادہ پڑتی ہے گلت کام کر دو تو کٹ بھی پڑتی کبھی کبھی بیس تو دان پڑتی ہے لیکن زیادہ نہیں یہ جو گانے گایاں یا پیسے سارے خود رکھ رہے ہیں یہی تو میرا میری شکایتن سے کیا پیسے بارود رکھ لیا پیسے سارے خود رکھ لیاں کوئی بار نہیں ہے خواہشات بھی پوری کرتے ہیں ہماری سب بچوں کی تو ایک طرف سے وہ پیسے ماری ہیں رات کا کھانا بیٹے آزان کے ہمراہ کھایا موسیق انڈسٹری میں آپ کو سٹار میکر کہا جاتا ہے جسے چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں اور جسے چاہے زیرو کر دیتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے میں تو ہمیشہ اچھا کرنے کی سوچتا ہوں سب کے لیے اور ہمیشہ اچھا ہی کیا جن جن کے ساتھ میں نے کام کیا تو یہ تو بہت بڑا بات ہے مجھے کہتے ہیں کبھی میں کینگ میکر میں لے کے آتے ہیں وہ کینگ میکر وہی ہے اللہ ہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کام دل سے کیا جس کے ساتھ بھی کیا اس کے ساتھ کوئی خطاب ملے رہے تو اللہ کی مہربانی ہے باقی کسی کو زیرو کرنے میں میرا کوئی ایسا ہاتھ نہیں اللہ باف کرے کہتے ہیں موسیقی کی کوئی زبان اور قومیت نہیں ہوتی پاک بھارت موسیقی میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک جیسے ہیں بہت فرق ہے جی ہمارا جو میوزک ہے بہت ریالیٹی کے قریب میوزک ہے جیسے صوفی میوزک ہے ہم کوالی جو کرتے ہیں ہمارے میوزک میں پھر ہمارے میوزک میں جو کلام ہے جو ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جیسے بابا بلے شاہ صاحب ہوئے ہیں یا سلطان باہو صاحب ہوئے ہیں اس طرح جو ہمارے صوفی میوزک ہے یہ بہت ریال میوزک ہے تو اس طرح میں جیسے انڈیا میں آپ جائیں گے یا بھارت کا میوزک سنیں گے اس میں صرف بجن ہے تو بجن ہمارے صوفی میوزک کے ساتھ ریلیڈ نہیں کرتا باقی سچویشنل میوزک تو وہ بھی کرتے ہیں سچویشنل میوزک ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی فلم میوزک بناتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں فلم میوزک لیکن ہمارا کلچر جو ہے زیادہ سول فول ہے زیادہ سٹرونگ ہے ان سے میں سمجھتا ہوں ان کے کلچر میں انہوں تنگ کی زیادہ ہے آپ نے بہت سا ملی کام فوج اور عسکری اداروں کے ساتھ مل کر کیا کیا اس کی وجہ قومی جوش و جذبہ تھا یا پھر مالی مفاد جوش و جذبہ تو بالکل ہے میرا اور ظاہری بات میری ایک جوپ ہے تو یہ مالی مفاد بھی اس میں ہے اور بہت سارے میں نے ملی نغمے بنائے بہت سارے سنگرز کے لئے بھی بنائے میں نے خود بھی گائے ابن میرے بیٹے نے بھی گائے اس پر کسی سیچویشنل میوزک میں اور ملی نغمے میں یا حمد و سنا میں یا نات میں بالکل ریالیٹی ہوتی ہے وہ فرق ہے بہت پاکستان کی بات کرنی ہے اسی طرح جب اللہ کی بات کرنی ہے تو دل سے کرنی ہے کیونکہ ریال ہے سب کچھ دوسرا مالی مفاد جو بات ہے وہ تو ایک معافضہ ہے محنت کا وہ تو ہمیں ملتا ہے بھارت پہ مودی جی ایک بار پھر جیت گئے پاکستان کے وہ گلوکار جنہوں نے بھارت جا کر کمایا اور نام بنایا ان کا مستقبل کیا ہوگا مجھے سب سے پہلے تو بڑی خوش ہوئی ہے کہ یہ مودی صاحب جو ہیں واپس آئے ہیں کیونکہ ہمارے جو کچھ فنکار ہیں جنہوں کو جتنا بھی ماشاءاللہ جتنا بھی ان کو فہم ملا جتن بھی عزت ملی وہ ہے پاکستانی لیکن ان کے ماتھے پہ made in انڈیا لکھا ہو ہے تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا میرے ماتھے پہ made in انڈیا لکھا ہو الحمدللہ میں پاکستانی ہوں میرے باتے پہ پاکستانی ہی ہے ان کا کیا مستقبل ہوگا ان کا مستقبل کچھ نہیں ہے اب ان کو یہاں پہ کام کریں گے یہاں پہ کام کرنا چاہیے ہمیں چھوٹی انڈسٹری سمجھ کے اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں ان کو کام مانگنے چاہیے اب مجھے لگتا ہے بالکل کہیں گے جی فری گھر والے ہیں اب تو یہاں حالات آگیا میرا خیال ہے اور یہ آنے چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے پانچ سال بھی مودی کوئی آنا چاہیے تاکہ یہ دس سال میں یہ سٹیبل ہو جائیں سارے یہاں سے سیکھ کرنا سیکھ جائیں اپنے ملک کی خاطر کچھ کرنا سیکھ جائیں ہمارے پاس کوئی شاروخ خان نہیں ہے جس کی جس کی اوپر ہماری آواز آئے گی تو گانا بڑا ہو جائے گا جو لوگوں کو ایج ملے ہیں تو یہاں پہ بغیر کسی ہیرو کے کام کر کے دکھائیں تو پھر تو کیا راحت فتح علی خان اور آتف اسلم کی گائے کی اور ان کی کمائی پر فرق پڑے گا ان کو گانا گانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو شاید اس بزنس میں فرق پڑے گا اور باقی جو کیا کہتے ہیں آتف صاحب ہے آتف ایک بہت منفرد وکل ہے بڑی اچھی ہے وعد ان کی اور انہوں نے بھی پاکستان میں کام بہت کم کیا ہے تو جس وجہ سے کافی لوگ ان کو یہ ضرور کہیں گے کہ یار آپ دیکھا نا انڈیا نے نکال دیا تو اب یہاں کرنا چاہیے یہاں کرنا پڑے گا پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن میں سورہ سا یہ ان کو پہلے بھی کہتا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کئی بھی دنیا میں کام کریں لیکن اپنے وطن کو سار سار سپورٹ ضرور کریں اس کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے گلوکار موسیقار تو بہت ہیں لیکن تانسین بڑے غلام علی خان اور نصرت فتح علی خان جیسا بڑا ٹیلنٹ سامنے کم آتا ہے کیا وجہ ہے واقعی اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوں گے اس طرح جو اپنے نام لیے ہیں اس طرح کے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں کسی کا جیسا ہوتا آپ جیسا کوئی نہیں ہے دوسرا جیسے آپ سوال کرتے ہیں ساری جنیا کو یاد ہے کہ سوال صاحب ایسے بات کرتے ہیں خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب جسے در میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ان کو کام کو ٹائم دیتا بہت دیکھا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مناتے لیتے تھے اسی طرح تانسین صاحب انہوں نے بھی بہت ٹائم دیا اس چیز کو تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن میں نے ان سے دعا بھی لی ہوئی ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی کچھ ایسا دنگی میں کروں کہ میرا نام بھی اچھے لوگوں میرا ہے